اسلام علیکم دوستو آج کی میری یہ ویڈیو شائر مشرق حضرت علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ کے بارے میں ہے علامہ اقبال کے عبادت کا تعلق کشمیری برہمنوں کی اعلیٰ ترین ذات سپرو سے تھا اور اس ذات سے وابستہ افراد کا سماج میں بہت احترام کیا جاتا تھا چنانچہ علامہ اقبال کے عبادت کا بھی اس سماج میں گویا راج تھا جد امدد بابا لول حج کشمیر کے مشہور مشیخ میں شمار کیے جاتے تھے وہ سپرو ذات کے پہلے شخص تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا جب سکھوں نے کشمیر پر قبضہ کیا تو اقبال کے عبادت وہاں سے نکل مکانی کر کے پنجاب کے ظلہ سیالکورٹ میں آباد ہو گئے اقبال کے جد اعلیٰ شیخ اقبر پیر کہلاتے تھے اقبال کے پر دادا شیخ جمال الدین کے چار بیٹے تھے شیخ محمد رمضان، شیخ محمد رفیق، شیخ محمد عبداللہ اور شیخ عبدالرہمان شیخ محمد رفیق نے دو بھائیوں کے ساتھ سیالکورٹ ہی میں بس جانے کو ترجیح دی اقبال کے دادا شیخ محمد رفیق زراد کی بجائے تجارت کی طرف رجان رکھتے تھے شیخ محمد رفیق کے ہاں اوپر تلے دس بیٹے پیدا ہوئے مگر ایک بھی زندہ نہ بچ سکا گیارمہ بیٹا پیدا ہوا تو اس کا نام شیخ نور محمد رکھا گیا نور محمد نتھ کی وجہ سے شیخ نور محمد شیخ نتھو کے نام سے مشہور ہوئے شیخ نور محمد نے بقاعدہ طور پر کسی مکتب یا مدرسے سے تعلیم حاصل نہیں کی تاہم اپنے والد کی تربیت اور توجہ سے اردو اور پھر فارسی سے بھی شناسائی حاصل کی اس طبیعت میں پائے جانے والی بلدباری اور انکساری لوگوں میں محبت اور دلداری کی سبب بن گئے شیخ محمد رفیق نے اپنے بیٹے کا نکاح سیالکور کے کشمیری قرآنے میں کر دیا امام بی تعلیم سے نابلد مگر گھر گرستی اور خدمت پرستی کی دولت سے مالا مال تھے اہل محلہ ان کی گرویدہ اور ان کی معاملہ فیملی کے اس حد تک قائل تھے کہ اگر کوئی مناقشہ یا تنازعہ جنم لے لیتا تو امام بی کے پاس پیش کیا جاتا اور وہ جو فیصلہ سادر کرتی اسے بلا چونچرا مان لیا جاتا وہ بی جی کے نام سے جانی جاتی تھی اس کے علاوہ وہ محلے کی ان بچیوں کو اپنے گھر لاکر کفالت اور تربیت کرتی جو کسی وجہ سے ماں باپ سے محروم یا ان کی عدم توجہ کا شکار ہو جاتی تھی شیخ نور محمد کے گھر نو نومبر اٹھارہ سو ستتر کو ایک بیٹا پیدا ہوا گھر والوں نے خوشیاں منائی اور مٹھائی تقسیم کی بچے کا نام محمد اقبال تجویز کیا گیا شیخ نور محمد خود تو زیور تعلیم سے آراستہ نہ ہو سکے کام بیٹے کی زہل میں یہ تیگ کر لیا گیا کہ اسے اچھی سے اچھی دینی اور دنیاوی تعلیم سے بہرامد کروائیں گے علامہ اقبال جو ہی مکتب اور مدرسے کی عمر کو پہنچے تو سلسلے تعلیم کا آغاز کر دیا گیا تربیت کے لیے حضرت علامہ اقبال کی عدیم النظیر ماں امام بھی موجود تھی اور اچھی سے اچھی بات بچے کو بتائی جانے لگی مولانا میر حسن جو عربی اور فارسی میں دستگاہ رکھتے تھے شیخ نور محمد کے بے تقلف دوستوں میں سے تھے انہی کے مشورے سے علامہ اقبال کو اسکارچ مشن سکول میں داخل کروا دیا گیا مولانا میر حسن صالح بزرگ تھے علوم اسلامی اور تصوف و عرفانیت کے علاوہ جدید علوم لسانیات، عدبیات اور ریاضیات سے بھی بہرامند تھے ان کے شاگرد ان کی انداز تدریس کو بہت پسند کر دیتے اور وہ بھی شاگردوں میں عربی، فارسی اور اردو عبدیات اور شاہری کا ستھا زور پیدا کر دیتے تھے استاد میر حسن کی صوبت شاگرد محمد اقبال کے لیے نمت غیر مترکتبہ ثابت ہوں اور وہ جلدی جلدی اسباق یاد کر کے کامیابی کی سیلیوں پر قدم رکھتے چلے گئے سکول میں بیعت بازی کے مقابلوں میں بھی شریک ہونے لگے ایلام اقبال سکول میں بیعت بازی کے مقابلوں میں بھی شریک ہونے لگے اٹھارہ سو اکانوے میں پنجاب یونیورسٹی کے تحت میڈل کلاس اور اٹھارہ سو تیرانوے میں سکارچ مشن ہائی سکول سے میٹرک کا امتیان پاس کیا میٹرک کے امتیان میں کامیابی درجہ اول کے ساتھ ہوئی ماں باپ اور استاد میر حسن نے اس کامیابی پر بہت خوشی کا اظہار کیا اٹھارہ سو پچانوے میں انٹرمیڈیٹ کا امتیان بھی پاس کر لیا اٹھارہ سو ستانوے میں انگریزی، عربی اور فلسفے کے مزمین کے ساتھ بیعے کے امتیان میں بھی کامیابی حاصل کی علامہ اقبال کے اصادتہ میں لالا جیہ رام، مولانا محمد دین فوقی کشمیری مولانا ابو سعید محمد شعیف اور مولانا فیضل حسن سارم پوری شامل تھے صاحبِ طرز انشاء پرداز مولانا محمد حسین اعزاد بھی اس زمانے میں گورنمنٹ کالی رہاوڈ کو اپنے وجود سے منور کیے ہوئے تھے اٹھارہ سو اٹھانوے کا سال ایک اور کامیابی کے ساتھ آیا جب عربی زبان میں پوزیشن حاصل کرنے پر حقیر سید جمال الدین میڈل سے نواز آ گیا موسیقی